آپ میں سے جتنے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ریا چکرورتی کی مشکلیں ان سی بی والے کیس میں حل ہو چکی ہیں کیونکہ وہ زمانت پر باہر آ رہی ہیں تو آپ غلط ہیں کیونکہ ان سی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس زمانت کے فیصلے کو وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ ابھی ڈاکٹر سپرمنیم سوامی نے صاف طور پر یہ کہا کہ ان سی بی کو سپریم کورٹ جا کر اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے اور اس کے بعد ان سی بی کی طرف سے جو ایڈیشنل سولیسٹر جنرل انیل سنگھ اس مقدمے کو لڑ رہے ہیں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا کر ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے بومبے ہائی کورٹ کا اس کو چیلنج کریں گے ان کا ماننا ہے کہ ریا چکرورتی کو ابھی سلاخوں کے پیچھے ہی رکھا جانا چاہیے کیونکہ جس طرح کے چارجز ان پر لگے ہیں اور خاص کر کے ان سی بی فی الحال جو جانچ کر رہی ہے ڈرگ معاملے میں آپ بھی جانتے ہیں کہ کئی سارے بڑے بولیوڈ فیسز کے نام اس پورے ڈرگ ریکٹ میں نکل کر سامنے آئے ہیں بہت سارے ڈرگ پیڈلرز نے نام دیئے ہیں ایسے میں ریا چکرورتی کا سلاخوں کے باہر رہنا جیل سے باہر رہنا اس کیس کو پرباوت کر سکتا ہے اور اسی آدھار پر ان سی بی اب سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹائے گی اور یہ مانگ کرے گی کہ بومبے ہائی کورٹ کا جو یہ فیصلہ ہے زمانہ دیے جانے کا اس پر پنر وچار کیا جائے یہاں پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ان سی بی کے پاس اس سمیں ایک لمبی لسٹ تیار ہے بولیوڈ کے کچھ فیسز کی جو اس ڈرگ کارٹل کو چلاتے ہیں اور اس معاملے میں گہنتہ سے جانچ چل رہی ہے بہت سارے فون کلیکٹ کیے گئے ہیں بہت ساری چیٹس کھنگالی جا رہی ہیں اور بہت کچھ ایسا ہے جو دھیرے دھیرے نکل کر سامنے آ رہا ہے ایسے میں ان سی بی چاہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریا چکرورتی کے باہر رہنے سے اس کیس پر اثر پڑ جائے